بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوری دونو لجناللہ بیفاہم واللہ مطمئن نوری ولوکرحل کافرون سارے سہبان ملکے صلوات محبان نبی ویلویت نبی ازداران مظلوم کربلا دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبود فرمائے رب کونین شہزادی ہے کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دے لیجے سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے میرے مالک سخی عباس کے کٹے عبازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے میرے مالک اس انجمن ازا خانہ شبیر پتا قیامت عباد و شاک فرما میرے مالک جتنوں بیمار ہیں بالخصوص بھائی رفان صاحب کی سسٹر بیمار ہے مالک جناب سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ انہیں شفائے کامل آتا فرما میرے مالک اتنوں بھی روزگار ہیں صدقہ امام رضا باد شاکن علیہ نے پاک کا انہیں وسیع رزق کی حلال عطا فرما اس وقت تک کسی بھی علین ولیلہ پڑھنے والے کی آنکھ موت گلی بن رہو جب تک حسین کے قابر کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلدہ جلدہ فرما تمام دعاوں کی قبولیت کی علیہ سارے سہبان ملکے سلوات اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے آج جس شہزادی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ بھی بھی کسی لفظ کی موت آج نہیں اس شہزادی کا فضیلت پڑھنے کے لیے کم از کم لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے کسی بشر کسی انسان میں یہ جرت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ فضائل سیدہ پڑھ سکے اس بی بی کا تارخ پڑھنے کے لیے کم از کم لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے لہجہ توحید کہو لفظ قرآن ہو سمات رسول ہو پھر کوئی پڑھے کہ زہرہ کون ہے اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حسین کی ماں کی عزت پر اٹھ رہے ہیں اسے سیدہ کہتے ہیں چلو اگلی بات کہہ دیتا ہوں جس کی تسبیح کے دانے بغیر وحی کے گنہگار کو رحمان کے مشورے کے قابل بنائیں اسے زہرہ کہتے ہیں چلو مثال دیتا ہوں تسبیح پہ ہوتا ہے استخارہ اور تسبیح منصوب ہے جناب سیدہ سے کہ جس کی تسبیح منصوب ہے جناب سیدہ سے جس کی تسبیح کے دانے بغیر وحی کے گنہگار کو رحمان کے مشورے کے قابل بنائیں اسے زہرہ کہتے ہیں اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ زہرہ کون ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سیدہ کون ہے یہ وہ زہرہ ہے جس کے گھر فرشتے نازل ہوتے یہ وہ زہرہ ہے جو بنی اسرائیل کے ہزار انبیاء سے افضل جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے زہرہ کہتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو میں نے بات ممبر پہ کی جواب بھی ممبر پہ دینے لگا ہوں آپ خدا کے قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک بتا تیرا گھر کتنا پاک ہے پھر اسی خدا کے قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک زہرہ کتنی پاک ہے پھر اسی خدا کے قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک بتا تیرا گھر کتنا پاک ہے پھر اسی خدا کے قرآن سے پوچھتے میرے مالک بتا زہرہ کتنی پاک ہے جب ہم نے خدای لمجزل سے پوچھا تو خدای لمجزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیمہ تہرہ بیتی یا ابراہیمہ تہرہ بیتی یا ابراہیمہ تہرہ بیتی ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ گھر اللہ کا تھا پاک رکھنے ڈیوٹی ابراہیم کی تھی اب مالک سے پوچھا میرے مالک بطول کتنی پاک ہے اب خدا کا لحظہ ہی بدل گیا توحید کے تیور ہی بدل گیا آوازِ قدرتہ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں گا کعبے کو ابراہیم پاک رکھے بطول کو توحید پاک رکھے ساتھ چاکھ والو یاد رکھنا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے سیدہ اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے سیدہ اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے اس ممبر سے جب بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے ممبر پہ کھڑا ہوں باوضو کھڑا ہوں یہ ہے علمِ عباس اس پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں توحید کے راز کو بطول کہتے ہیں اللہ جانے کی اس خیال میں آپ بیٹھے ہیں توحید کے راز کو بطول کہتے ہیں توحید کے راز کو بطول کہتے ہیں جب مالک نے بی بی مریم کو چنا مستورات میں سے تو خدا نے دو مرتبہ چنا تو ملائکہ نے کہا میرا مالک جب بھی کسی چیز کو چنا جاتا ہے ایک مرتبہ چنا جاتا ہے آپ نے مریم کو دو مرتبہ چنا خدا نے کہا پہلے میں نے مریم کو مستورات میں سے چنا پھر اسے پاک کیا پھر اسے بطولوں میں سے چنا ہائے ہائے کیا کہنے بھی آپ کی سماعت کے مل کے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر میں نے اسے بطولوں میں سے چنا پہلے میں نے اسے مستورات میں سے چنا پھر اسے پاک کیا پھر بطولوں میں سے چنا اچھا میرے مجمع کو خبر ہونے چاہیے کہ جب بھی لفظ بطول آئے آپ کو پتہ ہونا جائے کہ بطول نام نہیں بطول تخلص نہیں بطول لقب نہیں بطول ہے اہدہ جیسے مردوں میں اہدے ہیں نبوت امامت ولایت خلافت عورت نبی نہیں ہو سکتی عورت امام نہیں ہو سکتی عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اب ساتھ جا کذیرہ کا مجمع پوچھے کہلی اسنین آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں بطول کہتے کسے ہیں بابا جی میں سمندر کو کترے میں بند کرنے لگوں اب جس بندے کا ہاتھ حسین کی ماں کی عزت پر نہ اٹھا مجھے دکھ لگے گا میں سمندر کو کترے میں بند کرنے لگوں جس بی بی کو شریعت میں نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں اس شہزادی کو بطول کہتے ہیں جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو شریعت میں اس بی بی کو زہرہ کہتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں اس بی بی کو بطول کہتے ہیں اب میں اس ممبر سے ایک بات کہنے لگوں پردے میں میری ماں بہن تشریف فرما ہے اب اس میرے مجمع نے اس اشارے کو سمجھنا ہے میں بات کھول نہیں سکتا کیونکہ یہ عدب کا ممبر ہے جہاں سے عدب کے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی اب آپ نے اس اشارے کو سمجھنا ہے کہ بطول کہتے ہیں جس بی بی کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے پتری کہاں چلا گیا بھئی میرا مجمع جس مستور کو پورا مہینہ میں نے پہلے کہا کہ بات کھول نہیں سکتا جس بی بی کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے مسلح عبادت سے نہ روکے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں یاد اس شہزادی کو بطول کہتے ہیں قریش کی چاندہ کو عورتیں گٹی ہو کے نبی کے گھر آئی تھی انہوں نے نبی کی زوجہ سے کہا ہے یہ کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اس میں ایک باب ہے باب مناکب فاطمہ اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے انہوں نے آگر کہا کہ بی بی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ زہرہ کتنی پاک ہے سیدہ کتنی پاک ہے نبی کی زوجہ نے مسکرہ کہا میں تمہیں بتاؤں کہ زہرہ کتنی پاک ہے جس نے زہر پڑھ کر حسن جیسا امام دیا حسن کے لیے پھر مسلح پہ کھڑی ہو گئی میں تمہیں کیا بتا سکتی کہ سیدہ کتنی پاک ہے وقت ہوتا تو مکمل مجلس زندگی میں چار چیزیں کبھی نہ چھوڑنا ولایت علی نہ چھوڑنا عزداری حسین نہ چھوڑنا بطول کے دشمن کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا اب پڑھنے لگوں غریبوں کی غربت کوشش کرنا آج میں اس شہدادی کے دو دکھ پڑھنے ہیں جس کی آج بھی قبر دھوپ پہ ہے کوشش کرنا ہائے ضرور کہہ دینا اللہ آپ کی بیٹیوں کے بردے سلام مت رکھیں جس نے ہائے کہی ہے یہ دن آپ کو رولانے کے لیے کسی ذاکر جوائز کے آپ محتاج نہیں ہیں فقط آپ اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھیں تو رو پڑے اللہ آپ کی ہائے قبول کرے رسول کو بیٹی پرسہ قبول کرے چار گھنٹے کھڑی رہی دربار میں ظہرہ امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کہہ سکا امیری کی وجہ سے آپ نے ہائے نہیں کہی میں لفظ پھر کہہ دیتا ہوں چار گھنٹے کھڑی رہی رسول کی بیٹی یہی سطر میں نے جھانگے میں پڑی تھی سامنے سے ایک بزرگ سید اٹھا اس نے کہا بیٹا تو ہمارا مہمان ہے تو نے سطر پڑی چار گھنٹے کھڑی رہی میں سید ہو کہ تم سے کہتا ہوں صرف چار گھنٹے نہیں بے شک چار منٹ کھڑی تھی ہمارے مجموع کو اتنا بتا کہ کھڑی کون تھی اللہ تیری ہائے قبول کرے رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے صرف ہمارے مجموع کو بتا کھڑی کون تھی چبلہ مبلغ غازم مولانا اسمہیل صاحب کہا کرتے تھے کہ ماں بھی گئی دربار میں بیٹی بھی گئی دربار میں ماں صحابی کے دربار میں گئی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی ماں صحابی کے دربار میں بیٹی شرابی کے دربار میں مبلغ غازم نے کہا پھر بھی زینہ بچی رہی آئے تیری غربت پھر بھی زینہ بچی رہی جب بار بار مبلغ غازم نے یہ لفظ کہے نا کہ زینہ پھر بھی اچھی رہی اس وقت بزرگ سید اٹھا مجمع سے اس نے اپنی پگڑی سر سے اتاری مبلغ غازم کے قریب گیا اس نے کہا اتنا بڑا عالم دین ہے تو بار بار کہہ رہا ہے زینب اچھی رہی زینب کیسے اچھی رہی زینب شرابی کے دربار میں گئی تھی ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی اور زینب کے ساتھ بھر جائیاں تھی زہرہ کے ساتھ بیٹے تھے زہرہ کے سر پہ چادر تھی اور زینب کے سر پہ چادر نہیں مبلغ آدم نے مائک ہٹایا اس سید کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کہا سید زادہ میں جان پوچھ کے کہہ رہا تھا زینب اچھی رہی بے شک زینب شرابی کے مجمع میں گئی لیکن زینب کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا اور زہرہ اس دربار میں گئی جہاں زہرہ کی صداکت پہ جملہ آیا اور بی بی کے سر کے بعد اللہ تریحہ قبول کرے رسول کی بیٹی پرسہ قبول کرے زہرہ اس دربار میں گئی اور جہاں بی بی کی صداکت پہ جملہ آیا زہرہ کے سر کے بال سفید ہو گئے جتنے ماتمی بیٹھوں ماتم کر لینا کس بی بی کو انہیں کہا کہ جھوٹ جس بی بی کا لکب تھا تہیبہ تاہرہ صدیقہ اب سید ضرور ہائے کہہ دینا اسی بی بی کو دربار میں کہنا پڑا کہ زہرہ جھوٹ نہیں بولتی امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ تھا سینے پہ نہیں آیا اس بی بی کو کہنا پڑا کہ زہرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی سیدہ جھوٹ نہیں بولتی آخری فکرہ ممبر چھوڑنے لگا بابے کے جاننے کے بعد بی 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 بڑا روتی تھی بڑا ہی روتی تھی میں لفظ پھر کہتا ہوں بڑا روتی تھی کچھ لوگ بابے کا پرسہ دینے کے لیے گھر کے دروازے پہ آئے اللہ آپ کی آئے قبول کرے کچھ لوگ پرسہ دینے بی بی کو گھر پہ آئے وہ کہتا ہے کہ علی زہرہ سے کہہ کے اونچی آواز میں نہ روئے اپنے بابے کو اونچی آواز میں زہرہ سے کہہ کے نہ روئے آپ نے سنا ہوگا کہ علی مولک یہودی کے باگ میں مزدوری کرتے تھے علی یہودی کے باگ میں مزدوری کرتے تھے علی اس یہودی کے پاس گئے علی نے جا کے کہا کہ پہلے علی ایک وقت تیرے باگ مزدوری کرتا تھا اب علی دو وقت مزدوری کرے گا یہودی کہتے یا علی دوسرے وقت کی عجرت کیا کرے گا اگر یہ جملہ تیرے ذہن میں آگر تو سارا دن تو گلی بادار میں روئے گا اس یہودی نے کہا یا علی دوسرے وقت کی عجرت کا کیا کرے گا علی نے کہا کہ جو دوسرے وقت کی عجرت ہے وہ مجھے نہ دینا اس عجرت کے بدلے زہرہ رسول کی بیٹی تیرے باغ میں بیٹھ کے اپنے بابا کو رو لے گی جتنے بچے بیٹھے ان کو یہ جملہ کہنے لگا ہوں یہ یہودی تھا مسلمان نہیں تھا اتنا جملہ سننے کے بعد کہتا یا علی اگر توں کہے تو میں سارا باغ ہی زہرہ کو لکھ دوں اللہ تریحہ قبول کرے رسول کی بیٹی تیرہ ماتم قبول کرے اگر توں کہے سارا باغ زہرہ کو لکھ دوں اگر توں کہے سارا باغ زہرہ کو لکھ دوں دس محرم اور تین جماعت یوسانی میں بڑا فرق ہے دس محرم تین جماعت یوسانی میں فرقیا ہے دس محرم ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا ہے اور تین جماعت یوسانی سانی بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا ہے آخری وقت تک جب بی بی آئی اندربار سے واپس تو حسن نے امہ سے پوچھے امہ اپنے بیٹوں سے پردہ کر رہی ہے امہ بیٹوں سے شریعت میں جائز ہے کہ ماں پردہ کرے بی بی نے کہا حسن میری مجبوری بن گئی ہے حسن میری زندگی بھی نہ پوچھنا حسن جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں میرے کفن کے بعد کھول کے دیکھ لینا تین جماعت یوسانی حسن ماں کے جنازے پہ آیا حسن کی آواز حسن نے ماں کفن کے بعد کھولے یا حسن کی آواز ہے حسین اوہ میری تلوار لے گیا اوہ میں مسلمانوں سے جا کے پوچھوں اوہ میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا اوہ انہوں نے میری ماں کوئی اتنا مارا جو میری ماں اپنا چہرہ اوہ اپنے سگے بیٹوں سے چھپا دی اللہ